یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ سب کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ کا سب کچھ چاہے وہ کسی بھی چیز سے تعلق رکھتے ہوں جمادات ہوں نباتات ہوں وہ دنیا میں ہوں آخرت میں ہوں وہ فرش ہو وہ عرش ہو وہ کوئی بھی مخلوق ہو سب کا سب اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا ہے تو جب سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا تو پھر اس کی شان کیا ہو دی تو دیکھیں کہ جب کسی کو کوئی چیز دی جاتی ہے تو اس کے لوازمات کے ساتھ دی جاتی ہے اس کے تقاضوں کے ساتھ بھی دی جاتی ہے تو جب اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو عطا فرما دیا تو حضور جس کو جو چاہیں عطا فرما دیں جس چیز کا چاہیں حکم عطا فرما دیں جس کو چاہیں جنت عطا فرما دیں اور جس کے لئے چاہیں جو فیصلہ فرما دیں یہ اللہ رب العالمین کی آپ پر عطا ہے اور نبی کریم علیہ السلام کے اختیارات ہیں اور اسی طرح عقید عالم علیہ السلام نے اس کا اعلان یوں بھی فرمایا ہے کہ ارسلتو الی الخلق کی کافہ فرمایا اللہ نے مجھے ہر مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے آپ نے جو حدیث مبارک سلسلے کے شروع میں بیان کی اس میں یوں تھا کہ ارسلتو الی الناسی خکافہ کہ میں تمام بنین و انسان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں وہ بھی حدیث مبارک ہے لیکن یہ اس سے واضح زیادہ حدیث مبارک حضور نے فرمایا کہ تمام مخلوقات کی طرف اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے مخلوقات کے اندر انسان بھی ہیں مخلوقات کے اندر حیوانات بھی ہیں مخلوقات کے اندر جنات بھی ہیں مخلوقات کے اندر فرشتے بھی ہیں مخلوقات کے اندر جاندار چیزیں بھی ہیں مخلوقات کے اندر غیر جاندار چیزیں بھی ہیں مخلوقات کے اندر زیروح چیزیں بھی موجود ہیں اور مخلوقات کے اندر غیر زیروح بھی موجود ہیں یہاں تک کہ جنت ہے اسی طرح عرش و کرسی ہے اسی طرح عرش ہے فرش ہے تمام کی طرف حضور علیہ السلام جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور جب نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے سب کو نوازا بھی ہے حضور علیہ السلام نے سب کو نوازا بھی ہے اللہ تعالی ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے سبحان اللہ